اور یہ نماز ایک ایسی عبدیم و شان عبادت ہے صرف رزق کے معاملات ہی نہیں یہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا ایک حل بھی ہے صحابہ کرام کی زندگی میں کسرت سے ملتا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ بات پکی ملتی ہے کہ جب کوئی پریشانی کسی قسم کی آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ نماز کی طرف متوجہ اس حصوے میں ایک واقعہ ارز کرتا ہوں تو آپ کا یہ جو سوال ہے تقریباً اس میں سے کچھ باتیں ہو گئی ہیں ایک صحابی حضرت عنص رضی اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں گئے جو باغ کا وہاں کیر ٹکر تھا نا مالی کہہ لیجئے یہ ذکران کہہ لیجئے وہ کہنے کا حضرت بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے تو اگر ابھی بھی بارش نہ ہوئی تو اس سال جوہنا باغات کا بڑا نقصان ہوگا اور پھلوں کا نقصان ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ اٹک جائے گا حضرت عنص رضی اللہ تعالی علیہ جب ہم اپنے نگران کی بات سنی تو اس کو فرمایا کہ پانی لے کر آؤ تو پانی لائے آپ نے سنت کے مطابق بذو کی بذو کرنے کے بعد مسلح بچھایا اور دو رکعہ نفن نماز صلات الحاجت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائی جب آپ بذو نماز اور دعا سے فارغ ہو گئے تب کہا دیکھو بھئی اسمان پہ کوئی بادل نظر آیا یہ باہر گیا اور کہا کہ کوئی بادل کا نام و نشان ہی نہیں حضرت عنص رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نماز پڑھی پھر اللہ سے مانگا اور اس کو کہا دیکھو بھئی اب آیا بادل نظر بارش ہوئی وہ پھر واپس آگیا کہنے کا کچھ بھی ایسا سلسلہ نہیں آپ نے پھر نماز پڑھی پھر دعا مانگی پھر کہا جاؤ اب دیکھو کئی مرتبہ کے بعد اس نے آکے یہ کہا کہ حضرت پورا اسمان صاف ہے پرندے کے پر کے برابر ایک چھوٹا سا بادل مجھے نظر آ رہا ہے باقی مطلب پورا کلیر آپ پھر نماز میں مشہور ہو گئے اور تم نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے نفل پڑھتے رہے دعا کرتے رہے بار بار بھیجتے رہے حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو بھئی وہ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اور غور کرو دوڑو کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے مجھے آکے ریپورٹ کرو وہ جو ان کا نگران تھا اس نے وہ گھوڑا لیا اور سر پر دوڑاتا ہوا وہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا پھر واپس آیا کہنے لگا کہ حضرت صرف صرف اور صرف ہمارے ہی باغات میں بارش ہو رہی ہے ہماری ساری باؤنڈریز کے اندر بارش ہو رہی ہے ہماری باؤنڈری کے باہر ایک پترہ بھی نہیں تو پریشانیوں کا حل بھی اس میں موجود خواہشات پوری کروانا ضروریات اللہ سے پوری کروانا یہ بھی موجود اور نماز و دین کا ستون ہے ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک اور بات یاد آگئی سن لیجے ساتھ ساتھ پھر آپ کو میں مغرف کے ساتھ پڑی ایک امپورٹنٹ بات یاد آگئی تو وہ کیا ہے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں تو ان کو دو لوگ نظر آئے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دو لوگ کون تھے ایک وہ تھے اچھا ہی دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے ایک شہید ہو گئے تھے اور دوسرے ایک سال کے بعد انتقال ہوا تھا شہادت نہیں ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ وہ خود اکیلے وہ کھڑے ہیں اور دو لوگ اور کھڑے ہیں ایک شہید ہیں اور ایک وہ آدمی ہیں جو شہید کے ایک سال کے بعد اپنی طبعی موت سے دنیا سے گئے اللہ کو ملے ابھی تین لوگ دروازے پہ جنت کے کھڑے ہیں جنت کا دروازہ کھولا اور جو دوسرا بندہ تھا جو ایک سال بعد انتقال کیا اس کو پہلے جنت ملے گئے یہ بڑے حیران پھر تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور ان کو شہید کو شہید کو بھی کہا جی آپ بھی آ جائیں ان کو بھی لے گئے پھر اندر سے کوئی آیا ان کو کہا کہ آپ ابھی واپس جائیں ابھی آپ کا وقت نہیں آئے تو میں بڑا حیران ہوا کہ شہید بعد میں اور دوسرا بندہ پہلے تو میں نے لوگوں سے لکھر کیا دو بڑے حیران ہوئے پھر آخر ہم نے اپنی اس پریشانی حیرانی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمت گیا آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن انہیں ایک سال زیادہ زندہ رہا کیا اس نے ایک سال نمازیں نہیں پڑھی کیا اس نے ایک سال رمضان کے روزیں نہیں رکھے کیا اس نے اتنے نفل اور دوسرے سجدے وغیرہ نہیں کیے یہ عمال اتنا اوپر لے جاتے ہیں تو نماز کی فضیلت